آٹھ گھنٹے کا سابقہ لیں آپ اٹھالیس روپے بن جاتے ہیں پچاس روپے اس کال لیں تقریباً نو ہزار روپے بن جاتا ہے پاکستانی جو بندہ ڈنکی لگا کے آیا ہے یہاں ویسے ان لیگل آیا ہے اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو کام مل سکتا ہے ادھر یہ دیکھیں جی زبردست جگہ ہے اگر انگوروں کا کام کرتے ہیں ادھر آج کل گرمی ہے ادھر زیادہ دوپ ہے بہت گرمی ہے اور ادھر کام بھی اور گھنٹے بھی زیادہ نہیں لگتے ہیں اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اٹلی میں ایگری کلچر کا کام کیسا ہوتا ہے کھیتی باڑی کا کام کیسا ہے یہ میرے پیچھے دیکھیں پاکستانی ایک گروپ پایا ہوا ہے پاکستانی سارے لڑکے ہیں ایک ٹھیکے دار کے ساتھ آئے ہوں میں کام کرنے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اٹلی میں جو ہے ٹھیکے دار کے ساتھ بندہ کام کرتا ہے تو کتنے پیسے ملتے ہیں مہینے میں کتنے پیسے بن جاتے ہیں دن کے کتنے ملتے ہیں گھنٹے کا کیا سسٹم ہے کتنے گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں سارا کچھ آپ کو دکھاؤں گا جو دوست کہتے ہیں کہ اٹلی میں جا کے اگری کلچر کے کام میں کیا پیسے ملیں گے کیا سسٹم ہے سارا کچھ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے تو ابھی میں جاتا ہوں ان کے پاس اور میں دکھاتا ہوں ایک بندے کا میں انٹریو کروں گا ساتھ کہ وہ کیا سسٹم ہے کام کا ساری ڈیٹیل ان سے لیں گے ویڈیو بس آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے یہ دیکھیں جی زبردست جگہ ہے ہیی آپ نے ڈیٹیل اسوا کی탄ے جیلس کے پاس آپ کی اس کے İRadئیل ہی گว ہی ہی ڈیٹیل اور ک Bür lli ہرت给كم ہی کھون Qu technique ہیот Knox ڈیٹیی دوستو یہ ہمارے خاور بھائی ہیں یہ سیالکوٹ سے ہیں اور یہ اٹلی میں ایگری کلچر کا کام کافی عرصے سے کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ اٹلی میں ایگری کلچر کا کام کیسا ہے کتنے پیسے ملتے ہیں کتنے گھنٹے کام کر کے تو انہی کی زبانی پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا آلہ ہے خاور بھائی الحمدللہ آپ سنے کیسے ہیں بہت سارے دوست پاکستان سے یا دوسری کنٹریز میں جو اپنے اوورسیز پاکستان نہیں بیٹھے ہوں جو خاص کر اٹلی یورپ میں آنا چاہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اٹلی میں جو ہے ایگری کلچر کا کام بہت ہے مطلب اس کے پیسے کتنے ملتے ہیں پیسے اچھے مل جاتے ہیں جو نئے آدمی آتے ہیں ان کو تو پانچ شیر پر ریٹ چلتا ہے تو جب وہ کام سیکھ جاتے ہیں ایک گھنٹے کے چھیک روپے جو نا ان کو مل جاتے ہیں چھے سات روپے تو جب وہ کریگر ہو جاتے ہیں اچھے کام کرنا لگ جاتے ہیں تو ان کا ریٹ جو مرکی ریٹ ہوتا ہے نا وہ ہی ہوتا ہے پھر آٹھ نا روپے ریٹ ہو جاتا ہے اچھے اس میں بندہ اگر دیکھیں نیا آیا بلکل وہ پاکستان میں اس نے یہ کام نہیں کیا بلکل اس کو سکانا پڑتا ہے اس کو پیسے پھر اس ہی ساپ سے دینے پڑتے ہیں مطلب اگر نیا بندہ آگیا کتنے مل جائیں گے پانچ شیر پر دیٹ پانچ شیر روپے مل جاتے ہیں ہاں چھے روپے جو نا صحیح ہو گیا تو کتنے گھنٹے کام ہوتا ہے گھنٹے کے آٹھ گھنٹے کام کرے ساتھ ساتھ دکھائیں کیا کام ہے یہ کام ہے اگری کلتورے کا جو نا یہ پھول توڑے ہم ویسے ہمارا اووے کا کام ہے انگور کا انگور کی کٹنگ کا بندہی کا اور اس کا جو نا بمب لارے کا کام ہے چھے روپے گھنٹے کے مل جائیں تو اور ڈیلی کا کتنے گھنٹے کام آٹھ گھنٹے تو پرکٹ ہے آٹھ گھنٹے چلتے ہیں وہ یہ کتنے بن گئے آٹھ گھنٹے کا ساپ کا لیب آہ تالی سرپے بن جاتے ہیں پچا سرپے اس کال لیں تقریباً نوہزار روپے بن جاتا ہے پاکستانی پاکستانی نوہزار نہیں زیادہ ۸ تقریباً نوہزار روپے بن جاتا ہے نوہزار بہت زیادہ دو سو بیس ریڈچاز ہے دو سو بیس ریڈچاز ہے تو زبردست ہے اچھا تو یہ تو بڑا مطلب سمجھ لیں کہ نو ہزار ایک دن کا کمایا کمایا مہین ہے کہ تو پھر لاکھوں بنتے ہیں بہت زیادہ بنتے ہیں تو یہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دیکھنے والے اب یہی سوچیں گے کہ یار ایک دن کا دس ہزار ہے تو یہ بات تو بڑی دور جاتی ہے بڑی دور جاتی ہے یورپ ہے نا یہ تو پاکستان تو نہیں ہے نا اگریکلچر کا کام ڈیلی تو نہیں ہوتا نا تو آپ کی میکسیمم کتنی دیاری میکسیمم جوانا پچیس دن چھمة دن جوانا کام جوانا ایک مہینے میں کام کرتے ہیں ہم جوانا ایک مہینے میں پچیس دن چھمیس دن کام ہوتا ہے اگر موسم اچھا ہو تو پورا مہینہ جوانا لگ جاتا ہے اتوار کی چھٹیے نکال کے پچیس چھپیس دن لگ جاتی ہیں اگر بارش برشنا ہو تو پھر مکمل مہینہ لگتا ہے پچیس چھتیمیر چھٹی کوئی نہیں جب بارش ہے جب بارش ہو یا موسم حراب ہو تو پھر جوانا چھٹی ہوتی ہے آپ کا جو ٹھیکے دار ہے وہ ایک پاکستانی ہے نا وہ کام وہ کیا سسٹم ہوتا ہے تھوڑا سا بتا دیں کام کبھی ادھر کبھی یہ کیا سسٹم ہے وہ جدھر کام ملے ادھر جانا پڑتا ہے پھر ہمیں کہیں دور بھی ملتا ہے کبھی نزدیک بھی ملتا ہے بھی تو بہت دور آئے ہم جو ہے نا تو ایک کم سے کم ایک پونے گھنٹے کی دوری پر ہے ہم پونے گھنٹے کی دوری پر گھاڑی کنویس اپنی ہے ہاں اپنی کنویس ہے اپنی جو انا گھاڑی ہے اسی کے اوپر آتے ہیں اسی کے اوپر ہی جاتے ہیں اس کا کوئی قرائے نہیں ہے وہ جو انا کمپنی کی طرف سے ہے ہاں جی وہ جو انا ترانسپورٹ جو انا ان کی طرف سے ہے وہ فری ہے ریاش جو انا ریاش کے پیسے دینے پڑتے ہیں ایک سو تیس ارپے جو انا مہینے کا اس کا جو بنا کرایا ہے بجلی کا بل سب کچھ بیچی میں ایک سو تیس ارپے یہ اور اس کے کھانے پینے کے علادہ ہیں وہ سترہ سیر پہ آجاتے ہیں ایک مینے کے کھانے کے بس ہاں جی تقریبا ہم آٹھ آدمی آئے ہیں آٹھ آدمی دیکھنے والا کو پتہ بڑا یہ کام کیسا ہے یہ بہت اچھا کام ہے یہ تو بڑا ایزیلی کام ہے یہ بہت ہی آسان کام ہے تو ویدر کے بارے میں کیا کہتے ہیں ویدر بہت اچھا ہے ادھر کا بہت زبردست موسم ہے ادھر کا کوئی دوب نہیں ہے اور موسم ایسا ہے جیسے بارش والا موسم نہیں ہوتا جون کی میرے خیال میں بائیس طریق ہے نا تو ادھر ٹیمپریچر نارمل ہے نارمل ہے نارمل ہے نارمل ہے بڑا زبردست ویدر اگر 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 ا سلسل کام کرے تو پھر ایک بجے تک اگر بریکر نہیں ہو تو پھر دو بجے تک اچھا 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 اور ایک بات ہے کہ پیسے جو ہیں وہ ٹائم سے مل جاتے ہیں پیسے تو رام سے مل جاتے ہیں ہاں سب کو سارا کچھ یہ لیگل ہے کوئی مطلب وہ نہیں ہے جی سب کچھ لیگل ہے انتراتوں کے ساتھ جو بندہ ڈنکی لگا کے آیا ہے یہاں ویسے ان لیگل آیا ہے اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو کام مل سکتا ہے اس کو کام نہیں مل سکتا وہ ڈاکومنٹ کے بغیر تو کوئی بھی کام پر رکھتا ہی نہیں ہے نہیں پاکستان بھی نہیں رکھتے نہیں رکھتے کام پھوڑا بہت بھی نہیں چلتے کیونکہ بہت سارے بندے یہ سوال پوچھتے ہیں نا پوچھتے ہیں لیکن بڑی مشکل ہوتی ان کے لیے کنٹرول ہو جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے مالک وہ جو ہاں پولیس پکڑ لیتی ہے اور نقصان ہوتا ہے مالک کا بڑا نقصان ہوتا ہے مالک کو جرمانہ ہوتا ہے جرمانہ تو پھر مارکیٹ اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے تو وہ کام پر نہیں رکھتے آدمی اس کا مطلب ہے بھا جیسے بندے کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ نہ آئے وہ کام ہی نکل وہ نہیں آئے تو ضرور آئے تو ضرور ہاں وہ عزیل کرانی پڑے گی اس کو عزیل کرانی پڑے گی اس کا راستے تو بہت نکل جاتے ہیں دوستو ہاں تو مہینے میں کتنے پیسے بن جاتے ہیں تقریباً بارہ تیرہ سو روپے بن جاتا اگر لگاتار کام کرے تو مہینہ تیس دن تیس دن نہیں ہے پورا مہینہ اگر موسم ٹھیک ہو تو بارہ سو بارش نہ ہو موسم خراب نہ ہو نہیں آپ کے کتنے بنتے ہیں مارہ تو اتنے بن جاتے ہیں تقریباً بارہ سو روپے تو نارمل بات ہے مطلب ہفتے میں ایک چھوٹی کر کے آئے ایک ہفتے میں چھوٹی کر کے بارہ سو بان گیا پاکستانی دو لاکھ ایک اور اوپر کر لے تقریباً دو لاکھ چالی ہزار روپے بنتا ہے دوڑا ہی لاکھ روپے بنتا ہے دوڑا ہی لاکھ روپے بنتا ہے دوستو دیکھ لیں اس طرح کے کام میں اتنی پیسے ہیں میں لائیو آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی مطلب وہ نہیں ہے حالانکہ مجھے سارا ان چیزوں کا پتہ ہے پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ویڈیو جا کے بنا ہوں جدھر مطلب بندے کام کر رہے ہیں تو میں دور آیا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے اچھا مطلب آپ بارہ سو روپے کما لیتے ہیں اور خرچہ خرچہ ٹوٹل کتنا کہا جاتا ہے اس میں جو اپنا جو اپنا کھان پین کا اور جو ریاش کے پیسے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تقریباً آٹھ نو سو روپے یا جو نا آپ کے پاس بچ جاتا ہے بچ جاتا ہے دوٹا ایتین سو خرچہ آجاتا ہے ہاں سگرٹ کے پیسے نکال لیں اپنے کھانے پینے کے نکال لیں سو روپے آپ کھلا ڈولا نکال لیں کھانے پینے کا اور ایک سو تیس نکال لیں وہ ریاش کا ریانے بینے کا اور باقی بقایا جو اپنا گھرچ ہے وہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ سگرٹ پیتے ہیں اگر نہیں پیتے تو آپ کو سارا بچت ہی ہے مطلب کہ اگر اگری کلچر کا کوئی بندہ آکے کام کرتا ہے ادھر تو وہ تقریباً پونے دو لاکھ دو لاکھ روپے آپ بچت کر سکتا ہے ڈیڑ پونے دو لاکھ کرویا کام آسکتا ہے اگر لگاتار کام ہو پھر ہے پھر موسم پر ڈیپینٹ کرتا ہے موسم پر ڈیپینٹ زیادہ موسم ادھر حرابی رہتا ہے بارش آگی اور زیادہ دھو بھی ہو تو زیادہ کام نہیں ہوتا آدمی سے پاکستانیوں سے ویسے ہی نہیں ہوتا ویسے ہی نہیں کرتے پاکستانیوں کو زیادہ گرمی لگتی ہے چلے صحیح ہے بہت شکریہ خوبر بھائی دیکھنے ملک کو کیا بولیں گے دیکھنے ملک کو یہی بولوں میسیج یہی دینا چاہتا ہوں کہ اگر محنت کریں گے تو کچھ ملے گا اگر محنت نہیں کریں گے تو کچھ کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر آئے ہیں یورم میں تو کچھ کارکیں دکھائیں پتہ چلے کسی کو کہ ہم ادھر آئے ہیں تو ہمارے پچھلے سکون میں آئے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ شکریہ جی بہت شکریہ